نواز شریف اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجا گیا کابینہ کی منظوری سے وزیر آزم کی منظوری سے اور اس کے ساتھ سا جو تیپ آیا تھا کہ برطانی ہائی کمیشن سے تصدیق شدہ ریپورٹس جو ہیں وہ بھیجوائی جائیں گی وہ ریپورٹس بھیجوائی گئی ہیں اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ریپورٹس جھوٹی ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے اپنے موتمی ڈاکٹروں سے پوری طرح تسلی کروا لی اور اس بات کو یقینی بنا لیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت قراب ہے صحیح قراب ہے ان کا باہر جانا ضروری ہے اور اب جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ریپورٹس جو ہیں وہ درست نہیں ہیں تو اس پہ پھر کس کو مورد الزام جو ہے وہ اٹھے رہا جائے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ابھی تک جو اس کی انٹروینشن کی بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کسی ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہاں سے جو قبریں آ رہی ہیں اور اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے بہت سارے دیگر پہلو بھی ہیں ان کی صحت کے ان کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے میاں شریف صاحب ان کے گرنٹر ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ لندن کے اندر موجود ہیں اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ لندن میں ان کی موجودگی اس لیے ہے کہ جب اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آپریشن کے عمل سے گزرے تھے تو اس میں بہت سی کمپلیکیشنز ہو گئی تھیں اور اس کے نتیجے میں معاملات جو ہیں وہ اس حد تک ہوئے تھے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کافی اس وقت بھی پریشان دکھائی دے رہے تھے اور حالات جو تھے وہ نازک تھے اب یہی بنیاد ہے جس کی وجہ سے کہ چونکہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت بہت قراب ہے شہباز شریف صاحب کی وہاں پہ موجودگی جو ہے وہ ضرور ہوئی ہے گو کہ یہ بات بھی مسلم لگ نواز کی جانب سے کہی جا رہی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس مہینے میں واپس آ جائیں گے جو احتساب کا بیانیاں ہے اب وہ بھی چیلنج ہو رہا ہے نیپ کے اوپر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب عمران خان صاحب بزات خود اس سلسلے میں جو ہے وہ خاموش دکھائی دیتے ہیں گو کہ ان کی پارٹی کے رہنما اس حوالے سے بڑے کیلکولیٹڈ انداز میں تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب اصل چیلنج جو ہے بنیادی طور پہ وہ معیشت کا ہے اور اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مہگائی کے اندر جو ہے وہ کمی آ رہی ہے کیا حکومت کے اس بیانیے کو درست مان لیا جائے کہ واقعی مہگائی کے اندر جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے اور واقعی معیشت کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے آج بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان پیپس پارٹی کے چیرمین ہیں انہوں نے ایک نئی اسطلاح پیش کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ویجز یعنی مزدوری کے اندر اضافہ ہونا چاہیے بلکہ اضافہ اتنا ہونا چاہیے کہ انہوں نے لیونگ ویجز کا لفظ استعمال کیا کہ جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوں اب یہ صورتحال جو ہے یہ بھی اپنے اندر بہت سارے سوالات جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں بنیادی طور پر یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات آپ کا اپنے مہمانوں سے تعریف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم نکوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماں ہیں سندھ میں لیڈر آف اپوزیشن ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک احمد خان صاحب مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنماں ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ممتاز تذیعہ نگار ہیں فردوس شمیم نکوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نواز یہ بات کہہ رہی ہے کہ رپورٹیں تو ہم بجوارے ہیں جو وہاں سے جو طریقہ کار تھا وہ اس طریقہ کار کے مطابق ہم بجوارے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں مان رہے ہیں کہ یہ رپورٹیں جو ہیں یہ درست ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک سیاسی اصل حقائق سے نظر اٹھانے کے لیے یہ ایک سیاسی شعب دے بازی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نظیم صاحب میں ایس ای کامن پرسن بات کرنا چاہوں گا نوٹ ایس ای پی ٹی آئی لیڈر اس وقت لیکن جو کچھ میری نظروں سے گزرا ہے اس کے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب بلکل بیمار تھے اور ہم نے ان کا جو کچھ تھا ڈیزیز کی جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہی تھی کہ کیا ہے یعنی ڈائیگنوسس نہیں ہو رہا تھا اس کے لیے ڈائیگنوسس کے لیے ضروری تھا کہ دنیا کے بہترین معالج ان کو دیکھ لیں جس کے لیے وہ گئے کوٹ کے اندر ان کو ٹائم دیا گیا جس کے اندر انہی نے مانا کہ جو وقت دیا گیا تھا وہ اتنا کافی ہے کہ ڈائیگنوسس بھی ہو جائے پروگنوسس بھی ہو جائے اور اس میں جو انٹروینشن کی ریکوائیمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو جائے اگر ان کے معالجین اور جو ماہرین ان کے ساتھ تھے وہ اس چیز سے اختلاف رکھتے تھے کہ یہ وقت اتنا نہیں ہے جتنا چاہیے ہوگا تو ان کو اس وقت ایک آواز ضرور بلند کرنی چاہیے تھے پھر ایک دفعہ جب میہ نواز شریف صاحب لندن پہنچ گئے تو پہلے یہ کہا گیا کہ شاید لندن میں بھی علاج نہیں ہو سکتا امریکہ جانا پڑے امید ساری پورے پاکستان کو یہ تھی کہ نواز شریف جائیں گے فوری طور پر ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوں گے ہسپٹل میں ان کا علاج ہوگا معالجہ ہوگا سرجری ہوگی انٹروینشن ہوگی اور اس کے بعد جو بھی ان کو صحتیابی مکمل صحتیابی کے لئے وقت چاہیے ہوگا اگر اس کے دوران وہ سفر نہیں کر سکتے ہوں گے تو وہ لندن رکھیں گے اور اس کے بعد وہ پاکستان تشریف لائیں گے اب جب تک پاکستان میں تھے تو لگتا یہ تھا اور ہم سب دعا گو تھے کہ اللہ میں ان کی زندگی میں اضافہ کرے لمبی کا زندگی دے انہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر علاج نہیں ہوا انٹروینشن نہیں ہوئی تو خدا نہ خواستہ کوئی بڑا سانیہ نہ ہو جائے اب وہاں جانے کے بعد وہ سارے معاملات جو دب گئے روز کی پلیٹلٹ کاؤنٹ کم سے کم میڈیا کے اوپر چھے دفعہ آتی تھی اور سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ نواز شریف صاحب کی پلیٹلٹ کاؤنٹ اوپر اور نیچے ہونے کاؤنٹ جب سے وہ لندن پہنچے ہیں روز کی پلیٹلٹ کاؤنٹس کا مسئلہ حل ہو گیا دوسری چیز یہ ہے کہ پوری قوم کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہ جو کچھ لندن میں ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں تب تو بلکل وجہ رہتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور جو میڈیا میں ریپورٹ چھپ رہی ہیں ان کے بارے میں میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں انجینر ہوں ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں اس چیز کے بارے میں نائنالیسس پیش کروں گا یہاں کہ جی یہ مسئلہ یوں نہیں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں ذرا شمیم نقی صاحب لگتا نہیں ہے کہ وہ ان کو یہ حالات اتنے خراب ہیں جتنے حالات پاکستان میں جب وہ تھے تو وہ خراب تھے اتنے خراب تھے شمیم نقی صاحب یہ لگتا تھا کہ اگر آج کوٹ نے فیطلہ نہیں دیا ان کو باہر جانے کا تو سب سے بڑا جرم مجرم یہ ہوگا میں فردوش شمیم نقی صاحب میں آتا ہوں آپ نے چکے یہ میں سمجھتا ہوں یہ آج وہ ارجنسی نہ نظر آتی ہے نہ وہ حالات نظر آتے ہیں اور اس بیانیے کو تقویت اگر دینی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کو دینی ہے کہ ان کے لیڈر کی طبیعت اتنی خراب ہے خراب اچھا اس میں ملک احمد خان صاحب یہ فرمائے گا کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر جب وہ تھے تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم بھی دیکھتے تھے کہ ان کے میڈیکل بولٹنز جو ہیں وہ آتے تھے پلیٹلٹس کاؤنٹس کی تعداد باقی جو چیزیں تھیں اس کا ذکر ہوتا تھا لندن جانے کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ ایک و ایک مجرم تھے سزائی آفتہ مجرم تھے ان کو ایک انٹروینشن کی گئی اور ان کو صحت کے لیے باہر جو ہے وہ بھیجوایا گیا اب باہر جا کر پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ سیچویشن جو ہے وہ کیا ہے اور آپ کو آپ کے اوپر یہ فرض لاغو ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو ثابت کریں کہ واقعی ان کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے جو چیزیں کہیں گئیں وہ ہو رہی ہیں اور ان کی ضرورت ہے جی ندیو صاحب آپ کا بہت شکریہ دیکھیں سوال دو سوال ہیں اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کو بتایا نہیں گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بتایا گیا جو بھی ان کے ٹیسٹس ہوئے جو بھی ریپورٹس ان کی تھیں جب وہ یہاں پر تھے تب بھی اور جب وہ بیرون ملک چلے گئے تب بھی وہ ساری ریپورٹس گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کی گئیں ابھی پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب وہ یہاں سے گئے تو کیوں گئے یہاں کے میڈیکل بورڈز کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کی ملٹیپل ڈیزیزز ہیں اور ان ملٹیپل ڈیزیزز کے نتیجے میں ان کو کارڈک کا ایشو بھی ہے اور رینل کے ایشوز بھی ہیں کڈنیز کے بھی ہیں پلیٹلیٹس کاؤنٹ بھی کم ہو گئے ہیں سو وہ بے شمار مسائل میں اس وقت صحت کے حوالے سے گھرے ہوئے ہیں اور ان کی سب سے پرائیمری جو کاؤز ہے وہ ان کی کارڈک کی ہے اور کارڈک کی ان کی کچھ کمپلیکیشنز ہوئی ہوئی ہیں اور پہلے ان کے کچھ پروسیسز ہوئے ہوئے ہیں تو ان کو مناسب ہے کہ وہی ڈاکٹر ٹریٹ کریں جنہوں نے پہلے کیا ہوئے تو اس بنیاد پر ان کو بیرون ملک بھیجا گیا یہی بات عدالت میں تھی ڈاکٹرز گورنمنٹ نے خود آن کال بلوائے جیسے ڈاکٹر تارک شمسی تھے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ ان کی پریٹلیٹس کی جو کمی کی وجہ ہے اس کی انڈرلائنگ کاؤز کا تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا اس کے لیے پیٹ سکین کے بعد بون میرو وغیرہ ہوگی تو تب پتا چلے گا لیکن پرائیمریلی کلینیکل اسیسمنٹ پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ریزن آئی ٹی پی ہے اور اس کے یہ ڈائیگنوزز ہیں کہ ان کو سٹی رائیڈس پر ہم بحال کر سکتے ہیں ان پریٹلیٹس کو تو وہ سٹی رائیڈس کا جو دوائی کا عمل تھا وہ تو یہی پر شروع ہو چکا تھا اب جب وہ لندن چلے گئے اور وہاں پر ڈاکٹر لارنس کے پاس گئے تو انہوں نے ان کی چار پانچ مانیٹرنگ شروع کی اور وہ ہارٹ سے ریلیٹڈ تھیں ہارٹ کا کارڈک کا پیٹ ہم نے گورنمنٹ کو دی ہے بتایا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں اب اگر ایک ریڈیئیٹیو پیٹ سکین سے ان کو گزارنا ہو تو اس پہ ہمارا سوال ہے کہ نہیں گزارنا چاہیے کیونکہ ان کے اندر سٹنٹنگ ہے اور وہ شاید مناسب نہیں جب تک ایک اور کیاٹرٹائزیشن کی ان کے پروسیس نہ ہو لیکن حکومت نے یہ تیہ کر لیا کیونکہ وہ باہر چلے گئے ہیں اب ان کو واپس بلوانے ہیں تو یہ پہلے ان کا بھیجنے کا فیصلہ تھا اب ان کا بلوانے کا فیصلہ ہے تو اس پر انہوں نے پنجاب کی کابینہ سے وہ جو ایک گنجائش ہائی کورٹ نے تو اس بنیاد پر دی تھی کہ اگر آپ کو چار ہفتے میں یہ وقت علاج کے لیے ناکافی لگے تو دوبارہ عدالت آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے آپ کو بیل دے دیا پنجاب حکومت کو اپنی ڈیٹیلز شیئر کر دیں اب پنجاب حکومت بزد ہے کہ وہ ڈاکٹر جو لندن میں علاج کر رہے ہیں ان کے علاج کے مطابق نہیں جو یہاں پہ بیٹھے میڈیکل بورڈ مانگ رہے ہیں وہ ریپورٹس دیں یعنی پلیٹلیٹ کاؤنٹس دیں اور بابا یہ تو دیوار پہ لکھا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب ان کو ٹریول کروایا تھا تو سٹی رائٹس کے ساتھ ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹس ہم نے منٹین کرنے کے بعد ان کو ٹریول کروایا تھا وہ تو ہاسپٹل میں جب تھے یہاں سے گھر ان کو واپس شفٹ کیا تو تب ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ رائز کر گئی تھی وہ تو سب کو پتہ ہے ایون یور ڈاکٹر نوز ایون ڈاکٹر یاسمین نیو ایٹ ایون عمران خان نیو ایٹ اس کو ان کو بھی بتایا گیا تھا جب سٹی رائٹس کے ساتھ اب ایک چیز منٹین کر لیتے ہیں تو اب میں ان کی کس حص کو پورا کرنے کے لیے ان کے پلیٹلیٹس دوبارہ نیچے گراؤں اور پھر ان کو بتاؤں یہ تو ایک بلکل لے مین عام آدمی کو اس بات کی سمجھیں یہ ان کو سارا کچھ پتہ ہے لیکن ایک ایک سیاسی بیانیاں دینے کے لیے مجھے آخری جملہ کہوں گا یہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بیمار ہیں لیکن یہ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں ایک تاثر اُبھارنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ باہر گئے تھے ہم نے جو اس وقت تھا ہمارے ساتھ اس طرح سے اور ہم ان کو واپس بلا رہے ہیں کیونکہ جو ہمارے اعتصاب کا بیانیاں تھا تو وزراء بار بار کہہ چکے ہیں اعتصاب کی تابوت میں آخری کیل ہوگی یہ ہوگا مطلب what is this یہ تو ندیم صاحب it is not even human اور اگر ایک بیمار پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے بیٹھ سکتا ہے تو اگر ایک واقعی جنون بیمار ایون فیلڈز میں بیٹھا ہے تو کیا اتراز ہے کیا اتراز ہے اس میں فرق سلیم صاحب ذرا پہلے اس پر بھی ایک کپ کپ وہ لے لیا جائے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس کو سیاسی ایشو کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے اور اس کو ایک اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں پہ دونوں نے اس کو اپنی ایک زد کا مسئلہ بنا لی ہے ندیم صاحب دو باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ دو ہفتے پہلے ایک سروی آیا تھا اور اس میں تقریباً پچاس پچپنٹ فیصد پاکستانی کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی کا ہے بیس پچیس پرسٹ پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری کا ہے تو تقریباً اسی فیصد پاکستانی جو ہیں ان کا مسئلہ معاشی ہے جب کرپشن کے حوالے میں پوچھا گیا تو چار پرسنٹ ریسپونڈنٹس نے کہا کہ پاکستان کا ایک مسئلہ کرپشن بھی ہے اب میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ نے تقریباً اپنا پچاس فیصد ائر ٹائم جو ہے وہ کچھ ایسے معاملے پر دے دیا ہے جس میں شاید صرف چار پرسنٹ پاکستانی انٹریسٹڈ ہے یہاں پہ اس وقت مسئلہ نواز شریف کا نہیں ہے نواز شریف صاحب کی بیماری کا نہیں ہے نواز شریف کی واپسی آنے کا نہیں ہے یہاں پہ مسئلہ معاشی ہے اس کے اوپر زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر فیصلہ سازی کا کیا طریقہ ایک کار ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کون فیصلہ کرتا ہے کون اس فیصلے کو واپس لیتا ہے آپ کسی بھی معاملے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے فروری دوہزار انیس میں سارے وزراء بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں بے تہاشا گندم ہے ہمیں گندم ایکسپورٹ کر دینی چاہیے پھر جون میں منسٹر صاحب جو ہمارے نیشنل فود سیکیورٹی کے ہیں انہوں نے کہا بابا بڑی غلطی ہو گئی ہمارے پاس تو گندم کم ہے گندم کے اوپر بین لگانا چاہیے پھر سکتبر میں جا کے ای سی سی کی میٹنگ بیٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ایمپورٹ کی جائے چینی کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا پہلے ہم نے فیصلہ کر دیا کہ جی چینی ایکسپورٹ کرنی ہے اس کے اوپر بے تہاشا سبسیڈی بھی دی گئی اسی طرح نومبر دو ہزار انیس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کو لنڈن جانے کی اجازت دے دی جائے اب مارچ دو ہزار بیس میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو واپس بلانا ہے تو کون یہ فیصلہ سازی کا عمل سے ثرو گزرتا ہے فیصلہ سازی کس طرح کی جاتی ہے کوئی فارمل طریقہ ہے یہ سب نی جرک ری ایکشنز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ذرا سوال ہے اب فردوس شمیم نقفی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اہم بات ہے کابینہ کے اجلاس بڑے ریگلرلی ہوتے ہیں لیکن جب اس طرح کے یہ تو چند مثالیں ہیں مزید بھی دی جا سکتی ہیں اس طرح کے نی جرک فیصلے جب آئیں گے تو پھر یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو مسائل جنم لے رہے ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے پھر آپ کوئی بھی پھر نواز شریف کا سلسلہ کھڑا کر دیں کوئی اور کھڑا کر دیں اصل مسئلہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جنگ جو ہے جو اس وقت میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے وہ کرپشن کو چھپانے کے لیے ہو رہی ہے اس لیے کہ اور بدستور کوئی نہ کوئی اجنڈا ضرور چل رہا ہے جس کے اندر یہ دکھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس میں فیصلہ سازی صحیح نہیں ہو رہی ہے ٹیماتر چار سو روپے کلو تک پہنچا دی ہے جب ٹیماتر سستے ہو گئے تو کوئی ایک خبر بھی نہیں آتی میڈیا کے اوپر کہ بھئی اب ٹیماتر جو ہے شہر کراچی کی سبزی منڈی میں دس روپے کلو اور ریٹیل میں بیس روپے کلو آ رہے ہیں سبزی کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں اس کے اوپر کوئی خبر نہیں بنتی خبر کیا بنتی ہے چار سو روپے بنیں یہ خبر نہیں بنتی کہ سندھ کی حکومت میں گندم کی کتنی بوریاں چوری ہو گئی جس کی ویعہ سے سندھ میں شارٹیج ہو گئی وہ کیوں نہیں بنتی اسے کہ اس میں پیپلز پارٹی ذرداری صاحب کا ذکر آتا ہے اس میں کوئی خبر نہیں بنتی کہ کتنی شگر کی بوریاں کس کس کے گوداموں سے نکل ان کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی گوداموں کے نام آتے ہیں لیکن گوداموں کے اونر شگر مل کے اونر کے نام چھپائے جا رہے ہیں کیوں چھپائے جا رہے ہیں کیا وہ ایڈویٹیزمنٹ دیتے ہیں میڈیا کو کیا دیتے ہیں جو فیصلہ سازی ہے جتنی ایک انسٹیٹیوشنل فیصلہ سازی اس حکومت میں ہو رہی ہے آپ فیصلے کود پسند نہ کریں اس کے نتائج صحیح نہیں ہے اس کو آپ کٹیس آئیز کریں وہ اپنی جگہ میں ماننے کو تیار ہوں لیکن اتنی بخائیگی سے ہر منگل کو کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے پیر کے دن ایجنڈا آتا ہے ٹیوزے کی شام کو جو ہے وہ فردوس آشکوانج اور جو بھی انفرمیشن کے ہیں وہ پوری کیبنٹ کی کاروائی کے اوپر بریفنگ کرتے ہیں اتنی انسٹیٹیوشنلائز رننگ آف ڈی کیبنٹ میں نے تو پہلے اپنی زندگی آپ نے نہیں دیکھی میں جب آپ اس میں فردوس شمیر نکوی صاحب چونکہ آپ نے یہ بات کیا تعلق ہے نہیں فردوس صاحب ایک سیکنڈ عوام کے کیا ایشیوز ہیں عوام ایشیوز جو ہیں وہ ملک پاکستان کے ایشیوز ہیں اور اس ملک کی اس بدحالی کی وجوہات میں اگر آپ سب سے بڑی وجوہات دیکھیں گے کہ اس ستر سالہ طریق میں ہم ترکی کیوں نہیں بن سکے ہم ملیشیا کیوں نہیں بن سکے اس کے اندر گوڈ گورننس کا ایشیو ہے اور گوڈ گورننس میں کرپشن کا ایک بہت بڑا ایشیو ہاں میں اس میں ملک احمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی شوگر کا جو معاملہ ہے بوریاں کہاں سے برامد ہو رہی ہیں مطلب آپ کی لیڈرشپ کا بھی اس میں ذکر آیا بوریوں کی برامدگی کے حوالے سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ اصل میں بنیادی مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے معاملات خراب ہو رہے ہیں فیصلہ سازی تو بڑی تواتر سے کیابنٹ میٹنگز ہو رہی ہیں اچھا نہیں دیکھیں نظیم صاحب بنیادی طور پہ اگر ٹیماتر تین سو روپے کلو ہوگا تو یہی خبر ہوگی اگر ٹیماتر دس سو روپے کلو بکے گا تو یہ کوئی خبر ہے ہی نہیں یہ تو ایک نارمل روٹین کی لائف ہے تو یہ اچھی بات ہے اگر ایسے ہے تو تو یہ کون بتائے گا کہ آکے کہ لوگ روٹین سے سانس لے رہے ہیں جب لوگوں کا سانس لینا دشوار ہوگا تو وہی بتایا جائے گا اگر آپ کے پاس وہ جو شریف فیمڈی کی ملز کے بارے میں آپ نے بات کی تو اس کی ہم نے بڑی واضح تردید کی اور بتایا کہ ہماری ملز تو جانگیر خان ترین نے پچھلے سال ڈیڑھ سے بند کروا دی اپنی چھے ہزار ٹن کی کپیسٹی 24 گھنٹے گئے ایسا رو نکالا کپیسٹی انہانس کی بند کر دیا یہ طریقہ واردات تھا جو بعد میں پتا چلا کہ کیا کیا اور پھر جو ری لوکیشن کے جھگڑوں میں جو کوٹ سے فیصلے دیئے تو ان میں تو ساری بات سامنے کھل کے آئی پڑی ہے کہ اس میں کیا تھا اور کیا نہیں تھا بار کے آئے اگر ان کے پاس کوئی ایسی بات تھی وہ شباز گل نے ایک دن ایک ٹویٹ کیا تھا اور بعد میں ہمارے جو ان کے ذمہ دار ہیں ان کے بزنسز کے انہوں نے آکے اپنی تردید کی کہ انہوں نے یہ غلط کیا اور وہاں پر ان کی کو مل ہی نہیں ہے ہاں اگر سندھ میں جو کوئی گودام پہ چھپا پڑا ہے کسی کا تو فردو صاحب کو پتا ہوگا بتائیں کس کے ہوں وہ ضرور بتائیں اگر کسی گورنمنٹ کے بندے کا ہے یا آپوزیشن کے بندے کا ہے اس کا نام بھی سامنے آنا چاہیے نیم ان شیم ہونی چاہیے کوئی شک نہیں ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پروفیٹیرنگ کیے ہورڈنگ کیے ان کی نیم ان شیم ہونی چاہیے جن لوگوں نے غلط فیصلے کیے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی کی میٹنگز میں بیٹھ کے ان کی نیم ان شیم ہونی چاہیے جنہوں نے ایکسپورٹ کے فیصلے کیے جنہوں نے فیڈ میلرز کی فلور میلرز کی گندم فیڈ میلرز کو دی ان کو بھی نیم ان شیم ہونی چاہیے اور یہ گورنمنٹ کو خود کرنی چاہیے ان تین کاؤنٹس پر تو کریں ان کے پاس پوری پوری تفصیلات موجود ہیں کیا یہ اپنا اور لوگوں کو تو پکڑتے ہیں گردن سے جا کے تو اپنے گریبان میں جھاگنے تک کا تکلف نہیں کر رہے اگر کرپشن ہے تو کرپشن سب سے زیادہ جمران خان کی ناک کے نیچے ہے اور وہ لوگ جو ان کی پارٹی چلاتے ہیں ان کی پارٹی کی فنڈنگ کے ذمہ دار ہیں جن کے تمام وسائل استعمال ہوتے ہیں انہی کے اوپر کرپشن کا الزام لگ رہا ہے تو یہ وضاحت کرنی چاہیے عمران خان کو کتنی بڑی کرپٹ مافیا کے نرگے میں بیٹھ کے وہ کر کیا رہے ہیں کیا رہے ہیں میں ملک صاحب آتا ہوں ملک صاحب میں آتا ہوں دکٹر فاروق سلیم نے کی جی میں آتا ہوں فاروق سلیم صاحب میں آتا ہوں ملک صاحب ملک صاحب میں آتا ہوں جو چار ایک سیکنڈ ایک بات سنتے تھے جو چار فیصد والی بات دکٹر فاروق سلیم نے کی اب اس کا اصل چھانیوے فیصد پر ہوا جب آتا مہنگا ہوا اس کرپشن کے نتیجے یہ تو بڑی اوقع کرپشن تھی جی فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ فردوس شمیم نکوی صاحب جو بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس وقت مہنگائی کی ایک صورتحال تو ہے توقعات جو ہیں وہ یقیناً زیادہ ہیں اصل سوال تو میں فردوس صاحب سے بھی پوچھوں گا آپ کو دکھائی یہ دے رہا ہے کہ یہ فیصلہ سازی جو ہے وہ اس نویت کی ہو رہی ہے کہ جس کے اندر عوام کے ریلیف کو مدنظر رکھا جائے ندیم صاحب میرے دل میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حکومت کی نیت بلکل صاف وزیراعظم صاحب کی بے تہاشا خواہشات ہیں ان میں سے ایک خواہش یہ بھی ہے کہ پاکستانی عوام کو کہی طرح ریلیف پہنچائے آ جائے لیکن عوام جو ہے وہ خواہشات کے اوپر نہیں چلتکتی وہ نیت کے اوپر نہیں چلتکتی وہ نتائج کے اوپر چلتی ہے اب نتائج دو قسم کے ایسے ہیں کہ پچھلے بارہ مہینوں میں تقریباً بارہ لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور پچھلے بارہ مہینوں میں تقریباً اٹھاسی لاکھ پاکستانی ایسے ہیں جو شرائع غربت سے گر گئے ہیں اب معیشت دان تو بے شمار چیزیں اور ڈسکس کرتے ہیں لیکن عام آدمی جو ہے وہ صرف یہ دو چیزیں ڈسکس کرتا ہے اس کے لیے مہنگائی اور اس کے لیے روزگار کے مواقع اس کے لیے اکانومی کے حوالے سے تیسری کوئی چیز امپورٹن نہیں ہے یہاں پہ مجھے نظر یہ آتا ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے اور جو عوام ہے عام پاکستانی کی اس میں فاصلہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے وہاں پہ سوال یہ اٹھائے جاتا ہے کہ ایک ڈیر سال پہلے اگر چوالیس روپے کا کلو آٹا تھا وہ ستر روپے کا ہو گیا تو حکمران طبقہ اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک کر دیا اگر سوال پوچھا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این پچپن روپے کی کلو چینی چھوڑ کے گئی تھی آج پچاسی روپے ہو گیا تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ موڈیز نے بڑی زبردست ریپورٹس نکال دی میری گزارش یہ ہے کہ خدا آیا پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ عوام کے سوالات کا جواب عوام کی جو تکالیف ہیں ان کے ساتھ اپنا کنیکشن برقرار رکھیں دیکھئے ایک کروڑ اور ستر لاکھ پاکستانیوں نے ووڈ ڈالا پی ٹی آئی کے حق میں اور نظیم صاحب یقین کیجئے میں شاید ہی کسی شخص کو جانتا ہوں جس نے دعا نہ کی ہو کہ پی ٹی آئی کامیاب ہو لیکن اس وقت پاکستانی بڑی سنگین بڑی شدید قسم کی مشکلات میں ہیں بڑی تکلیف میں ہیں اور تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں کم ہی نہیں آ رہے تو خدا آیا جو ان کی تکلیف ہیں جو ان کے سوالات ہیں چینی کے حوالے سے آٹے کے حوالے سے بیلی کی قیمتوں کے حوالے سے گیس کی قیمتوں کے حوالے سے ان کا کچھ جواب پروائیڈ کیا جائے مجھے ایک بریک لینا پڑھ رہا ہے ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے ملتے ہیں اس وقفے کے بعد ویلکم بیک فردوس شمیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ملک احمد خان صاحب نے بات کی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب وزیراعظم عمران خان صاحب کنٹینر پر تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں نواز شریف کا استیفہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ سارے ادارے ان کے نیچے ہیں اور وہ اس کے اوپر اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں اپنا اس وجہ سے نہ صحیح طریقے سے تحقیقات ہو سکتی ہیں نہ اعتصاب ہو سکتا ہے اور ان کے انفلوینس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے اور ایک شفاف اعتصاب جو ہے وہ ناممکن ہے اب وزیراعظم عمران خان ہے ادارے ان کے نیچے ہیں اب اگر آپ یہ بات کہیں کہ کس مل کے اندر آٹا ہے کس مل کے اندر چینی ہے کس مل کے اندر یہ ہے وہ بتایا جائے کیا جائے مطلب یہ باقی لوگ کیوں بتائیں آپ حکومت ہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ اس کا اظہار کرنا ہے قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں اور لوگوں کو کوئی ریلیف دینا ہے اگر آپ یہ بات کریں گے تو اس کا تو پھر کوئی مطلب مقصد نہیں ہے ندیم صاحب پہلی چیز دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اعتصاب کا ادارہ جو ہے وہ بنیادی طور پر خودمختار ہونا چاہیے اگر صحیح اعتصاب ہو اس کے اندر کپیسٹی اس ادارے کے اندر خود ڈیولپ ہونی چاہیے جو بیانیاں عمران خان کا تھا کہ نیب کے ادارے کو وہ ازادی نہیں دی جاری تھی ابھی بھی اپوزیشن کا بیانیاں یہی ہے کہ نہیں دی جاری جبکہ حقیقت یہ کہ دی گئی ہے اور دی جانی چاہیے اگر نہیں دی گئی تو اور دینی چاہیے کہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ انسٹویشن کریئے کریں لیکن ایسے ادارے کا اگر ایک پروسیکیوٹر یہ کہے کہ ایونفیل اپارٹمنٹ کی قیمت کو گوگل کر لیا جائے تو نیب کو اس پروسیکیوٹر کے خلاف ایکشن لینا چاہیے وزیر آدم نہیں لے سکتے جس دن وزیر آدم اس پروسیکیوٹر کے خلاف ایکشن لیں گے وہ انٹروینشن کرائے گی جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ جس طریقے کے چارجز مالک احمد صاحب جن کو میں بڑا لوجیکل اور بڑا تحمل مساج اور میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے لوجیکل آرگومنٹ دیتے ہیں جب وہ ایکیوز کرتے ہیں کہ جی پرائیم منسٹر کی ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے تو میں آج اگر اس پروگرام میں کہہ دوں کہ ملک احمد صاحب نے جو ہے وہ پانچ لاکھ بوریاں چینی کی چھپا کے رکھی ہوئی ہیں تو وہ بھی کہیں گے جی آپ ثبوت دیجے تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ ثبوت دے دیجے ملک احمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے مسائل اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں اور اعتصاب کا جو دائرہ کار ہے اس کے حوالے سے نیب جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بنیوی ہے اور یہ سوالیہ نشان تب بھی تھی جب پیپس پارٹی کی حکومت تھی اس وقت آپ اس کے اوپر تنقید کرتے تھے اس کے بعد پیپس پارٹی کرتی تھی جب آپ کی حکومت آئی اور جب وہ مقدمات چلے وہ آپ دونوں کے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے تھے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتصاب نہیں ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہرائیں کیا نیب کے حوالے سے ایک جو بہتری کا راستہ ہے اس کے اوپر کوئی کنسنسز نہیں ڈیویلپ کیا جا سکتا تھا جو آپ نے نہیں کیا ندیم صاحب دیکھیں بات تھوڑی سی مختلف ہے ذرا جب میں نے یہ کہا کہ پرائیم نیسٹر کے بالکل ناک کے نیچے یہ ساری جو واردات ہے یہ ہوئی ہے تو میں نے اس لیے کہا کہ کیا پرائیم نیسٹر کے نوٹس میں نہیں ہیں کہ ایک تصادی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ میں کون میمبران تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا فوڈ سیکیورٹی کی ایڈوائز کے خلاف کہ گندم کو ایکسپورٹ کر دیا جائے تو وہی مجرم ہے آپ کے اس میں اس کمیٹی میں دیکھیں کون ہے یہ ریپورٹڈ ان میڈیا ہے اور بڑی کریڈبل ریپورٹ ہے جس کی تردید آج تک نہیں آئی اور ہم اس کو درست مانیں گے کہ جانگیر خان ترین نے اس کو انفلنس کیا تو یہ بالکل ان کی اس سے زیادہ اور انوالومنٹ کیا ہو سکتی ہے یہ فردوس صاحب ہمارے بھائیں ہیں یہ میں تو بالکل اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں آپ سندھ میں ایز اپوزیشن لیڈر ایک کمیشن ڈیمانڈ کر لیں اور میں ایویڈنس کے ساتھ آپ کے پاس آ جاتا ہوں کہ آپ سندھ کی اوپر کیا امپیکٹ آیا ایک سادی رابطہ کمیٹی کا میں سارا ثبوت لے کر آ جاؤں گا آپ کے پاس اختیار ہے چھوڑ دیں پرائیم نیسٹر کو باقی سب کو چھوڑ دیں آپ سندھ کی صبحی اسیمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں آپ سپیکر سے رولز کے اندر یہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرا دیں ہم آپ کو ثابت کر دیں گے کہ یہ کرپشن کیسے ہوئی کریں آئیں بات ختم کرتے ہیں معاملہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلور ملرز کی گندم کا کوٹا فیڈ ملرز کو کیوں دیا جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کس کے کہنے پر کیا ہے لکھا پڑا ہے وہ وزیر بھی آج زندہ ہے یہاں پر موجود اور کبینہ کے اندر بیٹھا ہے پکڑ لیں اس کو اس کی وجہ سے یہ جو آٹا تھا بیس بیس پچیس پچیس روپے ہیں لوگوں کو کلو کے حساب سمہنگا خریدنا پڑا ہے ایک آدمی غریب آدمی تو یہ جو 96 فیصد لوگ اس سے متاثر ہوئے وہ کون تھے کون تھے میں ملک صاحب آتا ہوں ذرا ایک سوال اس میں پیدا ہو گیا ہے اور دیکھیں آف میری بار سلیم صاحب جی میں پلیز پلیز آپ دوکٹر میں آتا ہوں اس میں فرق سلیم صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک یہ کمیٹی بھی بن گئی تحقیقات بھی ایف آئی اے کو دے دی گئیں اس سوالے سے لیکن جب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک انڈریکٹ انفلنس کرنے کا معاملہ ہے اور جو بات کر رہے ہیں ملک احمد خان صاحب اس پیرائے کو جو ہے اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے ندیم صاحب میں چاہوں گا کہ سیاسی پارٹیاں انکلوڈک پیم ای لین پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بیماری کی علامات اور بیماری میں ایک تفریق تامنے رکھ لیں دیکھئے ہماری جو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں چینی کی یا گندم کی یہ افصال بیماری نہیں ہے یہ ایک بیماری کی علامت ہے اور وہ بیماری حکومت خود ہے حکومت نے جو پالیسی بنا رکھی ہے یعنی کہ گندم میں گندم کی مارکٹ میں حکومت نوے سے پچانوے فیصد تک پلیئر ہے وہ تقریباً ایک تہائی جتنی بھی گندم پروڈیوس ہوتی ملک میں اس کو حکومت خود خریدتی ہے حکومت سپورٹ پرائس بناتی ہے حکومت کوٹاز ایشو کرتی ہے نیجی آٹے کی ملوں کو حکومت ہر کام کر رہی ہے گندم کی مارکٹ کے اندر بھی اور چینی کے مارکٹ کے اندر بھی گنے کی بھی سپورٹ پرائس خود سکس کرتی ہے اور یہ پیپلز پارٹی بھی کیا کرتی تھی یہ پی ایم ایل این بھی کیا کرتی تھی اور آج پی تی آئی بھی کر رہی ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ جس کام میں حکومت پاکستان پڑھتی ہے اس میں کرپشن بھی ہوتی ہے اور اس میں پھر قلت بھی ہوتی ہے اور اس میں پھر اساسوں کی اور پیسوں کی منتقلی ہوتی ہے غریب عوام کی جیب میں نکلتا ہے اور کچھ مافیا جیسے ہیں جن کی جیب میں وہ پیسہ چلا جاتا ہے تو اصل بیماری تو یہ ہے کہ اس پالیسی کو بدلا جائے یہ کمیٹیز بنا لینا یہ چھاپیں مارنا یہ صرف بیماری کی علامت کو دبانے کی کوششیں ہیں یہ پی ایم ایل این بھی کیا کرتی تھی یہ پی پلز پارٹی بھی کیا کرتی تھی اور یہ آج پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے جب تک حکومت گندم کی مارکٹ سے نکل نہیں آئے گی سب کچھ جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر پہ چھوڑ دے چینی کا معاملہ جو ہے پرائیوٹ سیکٹر پہ چھوڑ دے امپورٹ پوری طرح علاؤ کر دے تو پھر یہ یہ معاملہ جو ہے یہ پرائیوٹ سیکٹر خود ہی سمحا لے گا جیسے ہی کوئی قلت ہونے لگے گی بڑے ٹریٹرز بیٹھے ہیں کراچی میں وہ دنیا بھر سے چینی امپورٹ کر لیں گے تو ابھی تو کوششیں صرف یہی ہو رہی ہیں کہ بیماری کی علامت کو کسی طرح دبا دیا جائے میں آتا ہوں فاروق سلیم صاحب اچھا فردوس شمیم نکوی صاحب جب آپ سے رابطہ ہمارا منقطع ہوا تو اس میں پھر ملک احمد خان صاحب نے یہ بات کہی کہ فردوس شمیم نکوی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ میں وہ سپیکر کو کہہ کر ایک کمیٹی بنوالیں کہ کیا ہو رہا ہے میں سارے ثبوت لے کر آ جاتا ہوں کہ اگر without support prices آپ کی پوری اہی کلچر پاس ہو جائے گی آپ کی شگر کے انڈسٹری ہے 68 پلاس شگر انڈسٹری وہ پاند ہو جائیں گے because it's not competitive with the world اس ساتھ بھی شگر کی prices جو ہیں ویسے کم ہیں اور ویٹ آپ کا stable food ہے آپ کو اس کو protection دینی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی intervention اس حد تک کم سے کم ہونی چاہیے بنیادی طور پر جو انہیں نے بات کی میں اس سے اہلی کرتا ہوں کہ آپ کو بیماری کے indicators کا علاج نہیں کرنا چاہیے بیماری کا علاج کرنا چاہیے فردوس صاحب ایک سوال اور بھی ہے فردوس صاحب ایک سوال اور بھی ہے سوال یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ ملک احمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ opposition leader ہیں سپیکر کو کہا کہ کمیٹی بنا لیں ہمیں بلالیں ہم آ جاتے ہیں میں نے اس کا جواب دیا تھا نواز شریف کے بڑے بھائی اور مرجن کے چاچا جی کی حکومت ہے وہ ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں وہ تو ان کے گھر کی بات ہے جہاں اس سے کہاں چیف منیشن اور سپیکر کے بنالے کمیٹی فردوس صاحب کو جاتے کہنے کی ضرورت ہے یہ سونی بنوالے کمیٹی اس میں عرصے سے ان کو پتا نہیں ہے کہ چند میں کسی حکومت ہے اور چند کی حکومت اس لما بھی چھوڑے گی جہاں کوئی کمیٹی بنالے گی فردوس صاحب ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ایک منٹ آپ ذرا سن لیں پھر اس کا جواب دے دی گا جی ملک صاحب میں سر میں حکومتی کمیٹی کا نہیں کہہ رہا میں پارلی مانی کمیٹی ہینڈڈ بائی اپوزیشن لیڈر کا کہہ رہا ہوں اور اس کا اوپن ٹرائل کریں میڈیا کے سامنے کریں ان کیمرہ نہ کریں آپ اس کی لائیو کبریج دکھا دے ہیں آپ سنیں نا میں حکومتی کمیٹی کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کمیٹی ہے ایک کمیٹی ہے آپ کیوں جب آپ نے میری سنیں دیکھیں نا میری سنیں دیکھیں نا بات باری باری سے کر لیں نا ایسے نہیں کرتا فردو صاحب دیکھیں میری بات تو سنیں فردو صاحب آپ کی بات آگی دیا ان کی سننے پھر میں واپس آتا ہوں فردو صاحب میں آتا ہوں مجھے میں آپ کی دیکھیں نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے ہی ریپورٹس پر بات اپنی میٹنگ کنوین کرتی ہے اگر وہ میں آپ کو اس کمیٹی کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس سپیشل پاورز ہوں گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے تو ہاتھ بڑے بندے ہوتے ہیں آپ کے پاس پارلی مانی کمیٹی کے پاس سپیشل پاورز ہوں گی کہ آپ ہر طرح کا ریکارڈ سندھ اسمبلی کی پارلی مانی کمیٹی کے اختیار کتابے طلب کر سکتے ہیں کوئی بھی یہ آپ کے رولز میں آپ ایسا فیصلہ کرائیں کہ آپ کو ہم ایویڈنس دیتے ہیں کہ جو آپ کی ایک سپورٹ کی گئی گندم وہ کس کا فیصلہ تھا اور کس نے انفرنس کیا اور ہم آپ کو ساتھ ایویڈنس دیتے ہیں کہ فلور ملرز کی گندم فیڈ ملرز کو دی گئی کس کا فیصلہ تھا ان دو پہ ہی آپ ساری بات کو سر بیس کر دیں میں تو آپ کے ساتھ کسی ایسی سیاستی جمعے بازی میں نہیں بھسنا چاہتا یہ مارے خواب آپ بھی پاکستانی میں بھی پاکستانی میں یہ جانتا ہوں کہ جو غلق ہے اس کو پتڑنا چاہیے چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہو چاہے وہ پی ٹی پی ٹی سے ہو چاہے وہ پی ایم ایل ایم سے ہو آپ مجھے لکھتے دیں پی آئر میں وہ پاسا ہوں مجھے وہ مناسب لگے گا میں ضرور اپنی ملک کے خاطر ایسی ہر کمیٹی اور ہر چون کو پتڑنے کے تیار ہوں لیکن اس ملک کو نقصان پہنچاتا اس کے ملک کے عمام کو نقصان پہنچاتا یہ بات آپ بھی کہہ دیں گے میں نے بھی آپ کو حاضر سر ہم تو روز کہتے ہیں فردوس صاحب وہ کہہ رہی ہیں ہم حاضر ہیں فردوس صاحب وہ کہہ رہی ہیں ہم حاضر ہیں ہمارا تو اعتصاب ہمارا تو اعتصاب سر حکومت بھی کر رہی ہے ہم جہاں سے کوئی اور بھی کرنا چاہے اب تو شبیم بھائی اب تو سر فردوس بھائی اب تو پچھلے دو سال سے جڈیشری بھی آپ کی حکومت بھی آپ کی سب کچھ آپ کا اب تو آپ کی والی بیس ہے تو بات خطر ہو جانا چلی گئی اس میں فردوس صاحب ایک منٹ ملک صاحب ایک سوال ہے آپ ذرا اس کو لے لیتے ہیں دیکھئے گزارش یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے یہ ضرورت ہے کہ اس کے اوپر ایک اصلاحاتی عمل جو ہے وہ لائے جائے پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کے کیا بیک ڈور اور اس حوالے سے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک بل لانے کی کوشش جو ہے وہ ہو رہی ہے نہیں ندیم صاحب بنیادی طور پہ اکاؤنٹیبلیٹی ایک لازمی اور ایک بنیادی ایک جمہوریت کی روح ہے اس اکاؤنٹیبلیٹی کے اندر لیکن اگر کوئی ادارہ جو اس روح کا قتل کر رہا ہو اور وہ کسی اور مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہو کبھی اس کا مقصد پولیٹیکل موٹیویشن ہو کبھی اس کا مقصد پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہو کبھی وہ پولیٹیکل پارٹیز کو سرکمونٹ کرنے کے لیے ان کی سپورٹ بیسز کو توڑنے کے لیے کبھی انکمبنٹ گورنمنٹس کے ریموول کے لیے کبھی پولیٹیکل پارٹیز کو ٹرم کر کے نئی پولیٹیکل پارٹیز کو شیپ کرنے کے لیے اور اس کی تاریخ دو دھیائیوں پر منصر ہو اور ایویڈنس ہو اس بات کا اور یہی ایک ٹول ہو جس کے ذریعے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہو جو گورننس کا برا کر رہا ہو جو جس کے ساتھ آپ کی سیول سروس جو ہے وہ ہاتھ کلم چھوڑ کے بیٹھ جائے جو پرائم منسٹر کو آ کے پبلک سپیچز کر کے ان کو یقین دیرانا پڑے کہ نیب آپ کے خلاف نہیں کرے گی اور ان بیٹوین آرڈیننسز لے کر آنے پڑے تو پھر آپ مجھے خود بتائیں کہ is there any thing else which I can say ٹھیک ہے فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا میں آتا ہوں ملک صاحب فاروق سلیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے فردوس صاحب کی بات بھی سنی اور ملک احمد خان صاحب کی بات بھی سنی آپ کہہ رہے ہیں کہ علامات کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب ایسی صورتحال میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ علاج کی طرف معاملہ جا سکتا ہے دیکھئے وزیراعظم کی طرف سے بارہا یہ کہا گیا ہے کہ وہ ریلیف دینا چاہتے ہیں اور دو ہزار بیس کا سال جو ہے وہ بہتری کا سال ہوگا بہتری کی صرف دو ڈیفینیشنز ہیں بہتری سے صرف دو مطلب نکلتے ہیں ایک تو یہ کہ قیمتیں نیچے آ جائیں اور یا پھر پاکستانی عوام کی جو ہے عاصفتاً آمدن بڑھ جائے اب مجھے قیمتیں نیچے آتے تو نظر آتی نہیں کیا گیس کی قیمتیں نیچے آنے والی ہیں کیا بلڈی کی قیمتیں نیچے آنے والی ہیں یا دوسری طرف دیکھ لیں کہ کیا ایوریج پاکستانی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی عامدن بڑھنے والی ہے ریلیف کا یا بہتری کا اور تیسرا مطلب کوئی نہیں ہے تو اگلے آنے والے کچھ مہینوں میں مجھے نہ تو عامدن بڑھتی نظر آتی ہے اور نہ ہی کچھ قیمتیں کام ہوتی نظر آتی ہیں ایک اچھا سائن ایک اچھی خبر جو ہے انفلیشن تھا وہ کم ہو کے کوئی ساڑھے بارہ پہ آ جا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتیں جس تیزی سے بڑھ رہی تھیں اتنی تیزی سے اب نہیں بڑھ رہی ہیں لیکن قیمتیں ابھی بھی بڑھ رہی ہیں اور پچھلے سات مہینوں سے یہ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن جو ہے یہ انکریز ہو رہی ہے ڈبل ڈیجٹ سمجھتا میرے پاس آخری ایک منٹ ہے فردوس شمیم نکوی صاحب یہ فرما دیجئے پیٹرولیم پرائسز پہ امید تھی کہ کچھ ریلیف آ جائے گا اور وہ ریلیف جو ہے وہ قیمتوں پر اثر انداز ہوگا نہیں منتقل ہو پایا بجلی کے اوپر بات کی جا رہی ہے لیکن دکھائی یہ دے رہا ہے کہ کم تو نہیں ہوں گی یہ دعا کر لی جائے کہ شاید اس سطح پر ہی رہا جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی تو پھر یہ پہیا کیسے چلے گا ایک منٹ ہے آپ کے پاس جی میرے خال سے دیکھیں پہلی چیز تو ہے فروق صاحب سے کسی اور پروگرام میں پوچھ لیے گا جسے کہ آج موقع نہیں ملے گا ان کیس پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جاتا تو کہاں کھڑا ہوتا جہاں تک پیٹرولیم کی پرائسز کا تعلق ہے میں نے یہ سوال بالکل اٹھایا کہ پیٹرولیم لیوی کیوں بڑھائی گئی تو انہی نے کہا کہ کیونکہ ایک ڈیفیسٹ پچھلی رفعہ دو مہینے سے بڑھائی نہیں گئی تھی کہ میں اتنا پورا پاس آن نہیں کیا تھا تو جو اس کی ویسے گیپ رہ گیا تھا اس کو پورا کر کے آئندہ باقی بینیفیٹ بھی پاس آن کر دیا جائے گا جہاں تک بجلی کی قیمتوں کا تعلق ہے اس کے اوپر فریز کی گئی ہے اس وقت جس سے کہ اور شروع سے اگر کہا جائے جو آپ کا سکٹی پرسنٹ آف دے کنزیومر ہے جو کہ لو لوڈ کنزیومر ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا یہ دو سو چھالیس فیصد اس کی کوٹ کرتے آ رہے ہیں جس نے اپنے گھروں میں گیس کے اوپر ائر کنڈیشنرز چلا رہے ہیں یہ جو مس ریپورٹنگ ہوتی ہے جو اینگلنگ آف دے نیوز ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ سارا اپریشن دیا جاتا ہے کہ جینا محال ہے اگر اتنا ہی جینا محال ہوتا تو مولانا فضل الرحمن پندرہ لاکھ نہیں اسی لاکھ پاکستانیوں کو سڑک پہ لے کے اسلام آباد آ جاتے یہ جو پینک افتادانہ یہ جو یہ اپنی جگہ ہے اور جہاں تک یہ سبزی اور ان کا تعلق ہے تو فرق صاحب کو بھی پتا ہے کہ it is a matter of supply and change supply and change کے اندر supply and demand بڑی ضرور ہے اگر ہم اپنی crops کو کی yield بڑھا لیں اپنی agriculture کو اور مضموط کر لیں اور yield آجائے اور ہماری cost of inputs کو اگر lower کر دیا جائے گا تو انساءاللہ یہ چیزیں میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ فردوس شمیم نکوی صاحب بہت شکریہ مالرک احمد خان صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرقہ کی گفتگو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ